السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلوال اس سے پہلے ہم نے پلازما میبرین جسے ہم سیل میبرین کا نام دیتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیلوال تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیلوال ہوتی کہاں ہے اس کی لوکیشن کہاں ہوتی ہے یہ اوٹر موسٹ بونٹری ہوتی ہے پلانٹ سیل کی جیسے کہ ہم نے سیل میبرین میں جب پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے باہر کیا ہوتی ہے سیلوال پلانٹ سیل میں اور اس کے نیچے ہوتی ہے سیل میبرین تو اوٹر موسٹ بونٹری جو پلانٹ سیل میں ہوتی ہے سب سے باہر والی وہ ہوتی ہے سیلوال یہ جو ہوتی ہے کہاں سے سکریٹ ہوتی ہے پروٹوپلازم سے سکریٹ ہوتی ہے اب پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے جب نیوکلیس اور سائٹو پلازم کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پروٹو پلازم نیوکلیس اور سائٹو پلازم نیوکلیس پلس سائٹو پلازم تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے پروٹو پلازم فرض کریں یہ ہے نیوکلیس اور اس کے باہر ہے سائٹو پلازم اس پوری جگہ کو ہم کیا کہیں گے پروٹو پلازم اس سے یہ سیکریٹ ہوتی ہے پھر یہ باہر والی کورنگ بنا لیتی ہے جو پروکریوڈز ہوتے ہیں جن میں واضح نوکلس نہیں ہوتی تو ان سے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کمپوزیشن اور سٹرکچر بننے کے لحاظ سے بھی اور ان کی جو ساخت ہوتی ہے سٹرکچر ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی یہ پروکریوڈز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی جو موٹائی ہوتی ہے یہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے اس کی سٹرکچر اور کمپوزیشن کہ یہ جو بنتی ہے یا اس کی جو ساخت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں سکینڈری وال ہے پریمری وال ہے اور میڈل ایمیلہ ہے تو یہ جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہی ہے اس پہ آپ اگر گوھر کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے پریزنٹ بیٹوین اب جو میڈل ایمیلہ ہے یہ ہے یہ والی چیز ہے میڈل ایمیلہ جو پریزنٹ ہوتی ہے کس کے درمیان والز آف نیورنگ سیل یہ والا ایک سیل ہے یہ ہے دوسرا سیل اس کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میڈل ایمیلہ میڈل سے یہ پتہ چل رہا ہوگا آپ کو درمیان میں تو دو سیل کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میڈل ایمیلہ اس کے بعد ہے کہ یہ ایکٹ ہے سیمنٹ بیٹوین دا ٹو پلانٹ سیل کیونکہ یہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے دونوں کو جوڑے رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ سیمنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ والی جو ڈیاگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سکینڈری وال یہ ہے نیوکلیس نیوکلیس کے باہر ہے سکینڈری وال سکینڈری وال کے باہر ہوتی ہے پریمری وال ٹھیک ہے پریمری وال اس کے بعد پریمری وال کے باہر کیا ہے ایک میڈل ایمیلہ ہے اور اس نے جوڑا ہوئے دوسرے سیل کی پریمری وال کے ساتھ اب یہ بھی پریمری وال ہے یہ بھی پریمری وال ہے ان دونوں کے درمیان آگیا میڈل ایمیلہ یہ جو میڈل ایمیلہ ہوتا ہے سیلولوز کا بنا ہوتا ہے پیکٹن کا بنا ہوتا ہے اور ہیمی سیلولوز یہ سارے ہیمی سیلولوز یا سیلولوز یہ کاربوہائیڈریٹس ہے ان چیزوں کا یہ بنا ہوتا ہے پریمری وال ہے یہ کیا ہوتی ہے پریمری وال is a true وال مطلب کہ یہ true وال ہوتی ہے کہ یہ سارے جو ہوتے ہیں newly growing cells ہوتے ہیں ان میں یہ بنتی ہے اور true وال ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر cell میں موجود ہوتی ہے جیسا کہ secondary وال ہوتی ہے وہ کسی cell میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی لیکن یہ والی جو ہوتی ہے یہ سب میں موجود ہوتی ہے جس طرح colon kema cells ہوتے ہیں پودو میں تو ان میں secondary وال absent ہوتی ہے لیکن جو سکلیرن kema ہوتے ہیں ان میں present ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم کیا کہیں گے کہ کسی cell میں ہوگی کسی cell میں نہیں ہوگی اسی وجہ سے پریمری وال کو true یعنی مشترکہ وال کہتے ہیں کہ یہ سب میں موجود ہوتی ہے cellulose molecules are arranged in criss cross arrangement جو cellulose کے molecules ہوتے ہیں وہ criss cross 3 سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کرس کراس کیسا ایک cellulose کا molecule ایسا ہے پھر دوسرا ایسا ہوگا پھر ایسے پھر ایسے یہ criss cross 3 سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو اس arrangement کو ہم کیا نام دیتے ہیں criss cross cellulose fibers are right angle to each other یہ جو ہے cellulose کے fibers یا یہ دھاگے جو ہیں right angle ہوتے ہیں ایک دوسرے کے right angle کیسے یہاں پہ یہ 90 کا angle بناتے ہیں 90 کا angle بناتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ right angle to each other ہوتے ہیں secondary wall ہے اس کے بعد it is formed on the inner surface ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ والی جو ہے یہ ہے nucleus nucleus کے باہر ہوتی ہے secondary wall اور اس کے باہر ہوتی ہے primary wall تو primary wall کے نیچے ہے it is formed on inner surface and is comparatively thick and rigid یہ اس سے primary wall سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور rigid ہوتی اسی وجہ سے اس میں سختی بھی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے chemical it is composed of inorganic salts اس میں بہت سے چیزیں ہوتی inorganic salts پہ آ جاتے ہیں cutan بھی آ جاتی waxes بھی ہیں اور lignan بھی lignan جو ہوتی ہے اسی وجہ سے lignan کی وجہ سے اس میں سختی ہوتی ہے یہ rigid بنا دیتی ہے اس کو ٹھیک ہے اور جو cutan اور waxes ہیں یہ بہتی complex ہیں compact form ہے اس کی ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کی جو structure بنتی ہے وہ rigid ہوتی ہے thick ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہے کہ یہ bacteria کی جو sel wall ہوتی ہے وہ کن چیزوں سے بنی ہوتی ہے ہم نے پودوں کی تو بات کی وہ selurose کی بنی ہوتی ہے جو bacteria کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے peptido glycan جہاں اسے ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں murine اب جو peptido glycan ہے اسے peptido glycan کیوں کہتے ہیں جہاں کہیں بھی لفظ glyco آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے carbo hydrates اور peptide کا کیا مطلب ہے peptide bond کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں جیسا کہ اس سے ڈائگرام میں اگر آپ گوھر کریں تو یہ جو ہوتی ہے یہ a b c یہ جو ہے glycan کی چین ہے اب یہ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں گی کیسے ایک یہ amino acid ہے یہ amino acid ہے ان دونوں کو جڑ رہا ہے peptide bond یہ p سے peptide bond a سے amino acid اور یہ بھی ایسے ایک amino acid دوسرے amino acid کے ساتھ peptide bond کے ذریعے جڑا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ سارے ایسے جڑتے چلے جاتے ہیں اور ایک لمبی چین بنا دیتے ہیں peptide o glycan یا اسے ہم کہتے ہیں میورین اور یہ کس میں پہ جاتی ہے بیکٹیریا کی سیلوال میں اس کے بعد فنگل سیل ہے جو فنجائی کی ہوتی ہے سیلوال وہ بنی ہوتی ہے کائٹن کی کائٹن کیا ہے ایک پولی سیکرائیڈ مطلب کہ اس میں بھی بہت ہی لمبی چین ہوتی ہے اس کی سیکرائیڈز کی تو وہ بنا دیتی ہے کائٹن اس کے بعد یہ ہے اس کا فنگشن فنگشن اس کا کیا ہے کہ یہ definite shape اس کو پروائیڈ کرتے ہیں سیل کو ایک مخصوص قسم کی shape شکل دیتے ہیں keep it rigid اسے بہت ہی سخت بنا دیتے ہیں یا اس کو protection کا کام کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ barrier کے طور پر ایکٹن نہیں کرتے ہیں لیکن کیسے barrier کے طور پر ایکٹر کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو شکل وہ تھی cells تھے cellulose کے جو molecules تھے وہ criss crass طریقے سے arrange ہوئے پڑے تھے اب اس میں اگر آپ گوھر کریں criss crass ہے اس میں تھوڑی سی یہ space ہے یہ space ہے یہ ہے یہ ہے ساری یہ جو ہیں spaces ہیں ان space کی وجہ سے یہ چھاننی کا کام کرتے ہیں جب چھاننی کا کام کرتے ہیں تو اس میں سے چیزیں گزر جائیں گی اس میں ساری چیزیں جو اس میں سے آئیں گی وہ گزر جائیں گی تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں does not act as barrier اس کے بعد ہے کہ یہ prevent from osmotic lysis جو osmotic lysis ہوتی ہے اس سے یہ بچاتے ہیں مطلب کیا ہے کہ cytoplugم جو ہوتا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں کیونکہ اس میں rigidity ہوتی ہے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کی جو structure ہوتی ہے وہ rigid ہوتی ہے thickness ہوتی ہے اس میں تو اس وجہ سے یہ کیا کریں گے osmotic lysis سے بچا لیں گے lysis کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا lysis mean ٹوٹنا اور osmotic مطلب کہ پانی کا جب pressure آتا ہے پانی بہت ہی زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے osmotic mean water and minerals جب پانی اور minerals بہت ہی زیادہ مقدار میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں انیمال میں تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان میں سیل وال نہیں ہوتی اور ان کے جو سیل ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور وہ پھٹ بھی سکتا ہے کیونکہ جب پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے وہ سیل جو ہوتا ہے گوبارے کی طرح تن جاتا ہے گوبارے کی طرح پھول جاتا ہے لیکن پودو میں کیا ہوتا ہے پودو میں یہ جو سیل وال ہوتی ہے اس کے باہر اب پودو میں یہ ہے پودو میں ہوتا ہے ویکیول ویکیول میں پانی جو بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر یہ اس میں مطلب کہ پھول جاتا ہے اس کے بعد اس کے پھٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے باہر ایک ایک قسم کا گارڈ گھڑا ہوا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو بچا لیتا ہے اس کو پھٹنے نہیں دیتا اسی عجیل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسموٹ اکلائسی سے اس کو بچاتا ہے اس کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے اس کو ایک شیپ بھی دیتا ہے اور بیریئر کے طور پر بھی ایکٹر نہیں کرتا یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ٹرم دیکھتے ہیں اس کو سائٹو پلانس کے بارے میں تو یہاں تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی